ہیلو ایویون میں آج آپ سے ایک ایسی کریم شیئر کرنے جا رہی ہوں جو سالوں پہلے بہت زیادہ استعمال کی جاتی تھی اور اس کا ریزلٹ بھی بہترین تھا اس کریم میں آپ نے صرف ایک چیز لگانی ہے تو اس سے آپ کا فیس جو ہے بلکل گلو کرے گا اور وائیڈ گورا چٹا رنگ ہو جائے گا تو اس کریم کا نام ہے طبت کریم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سالوں پہلے اور آج بھی یہ اپنے اس میار پہ قائم ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ بہترین ہے تو یہاں پہ میں نے ایک طبت کریم لی ہے جو کہ بہترین ریزلٹ ہے اس سے آپ کے فیس کے دات دھبے اور آپ کی جو سکن ہے وہ بلکل صاف شفاف ہو جائے گی جسٹ ان ٹین ڈیز میں اچھا جی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فریش ایلو ویرا لینی ہے آپ نے مارکٹ والی ایلو ویرا نہیں لینی تو اس کریم کو بنانے کے لیے آپ نے سات دن تک آپ نے کریم بنانی ہے اگر آپ فریش ایلو ویرا ڈالیں گے تو آپ سیون ڈیز تک بنا سکتے ہیں ایلو ویرا کو میں نے اچھی طریقے سے اس کی جیل نکال لی ہے جیل نکال لے کے بعد آپ نے طبت کریم لینی ہے اس کے اندر سے آپ نے دو ٹیبلش پون آپ نے کریم ڈال لینی ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بلینڈر لینا ہے بلینڈر لینے کے بعد آپ نے اسے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لینا ہے یہ کریم بہترین ریزلٹ دے گی داگ دھبے دانے آپ کے سب کچھ ختم کر دے گی ویڈیو کو فل واش کیجئے گا آخری میں اس کا طریقہ بتاؤں گی کیسے لگانی ہے آپ نے فیس پہ اچھے تھی ہماری ایک کریم بن کے ریڈی ہو گئی ہے آپ نے دیکھیں ہم نے اسے گرینڈ کر لیا ہے اب ہم اس کے کریں گے اس ٹرینڈ کریں گے اس ٹرینڈ کرنے کے بعد اس کو چھان لینا ہے چھان لینے سے کیا ہوگا جو ہماری جو کریم ہوگی وہ ٹھک پیسٹ میں نکل آئے گی میں نے ایک وائٹ کولی میں پہلے نکالی تھی لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے اس کی کنسٹنسی کہ یہ کتنی ٹھک بنی ہے تو اس کو آپ نے اپنے فیس پہ سات دن تک یا سات سے دس دن تک لگانا ہے رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھ کے تو اس کا بہتنین ریزلٹ ہے اور یہ آج بھی قائم ہے اپنے میار پہ کہ اس کا جو لگانے سے آپ کا ایک تو فیس گلو ہوگا اس کے بعد آپ کا کلر بھی صاف ہو جائے گا آپ کی داگ دھبے ہٹ جائیں گے آپ نے ایلو ویرا ضرور مکس کرنی ہے اس کے بعد آپ نے مارکٹ والی ایلو ویرا نہیں لینی آپ نے یہ جل لینی ہے ویڈیو چھل لگی ہو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا